ابھی جو ویڈیو بننے جا رہی ہے وہ کاجل پانڈے کی بننے جا رہی ہے کیونکہ اس نے اسٹاگرام پہ کافی زیادہ گند پھلا رکھا ہے اور میرا یہی دل کر رہا تھا کہ بھئی میں نے آج اس کی اتنی روزنگ کرنی ہے بھئی تیری سوچے کام نہیں کرتی بٹ ایک بات اور بھی آپ لوگوں کو بتا دو کہ سب سے پہلا ویڈیو دیکھ لیں یہ بات آخر پہ بتاؤں گا اور آپ لوگوں نے اینڈ تک ویڈیو دیکھ لیں یہ سلتے ہیں ویڈیو دکان مکان سے کریم مت خرید کرو نیچرل کریم اپنے گھر پہ اپنے ہاتھوں سے نکالو اور اسی کو موہ پہ لگاو چاہو اسی کو پی بھی لو اسی سے چھنگ لو ملتا ہے دکان کی کریم فالت ہو رہتی ہے سب اچھا دکان سے ہم نہ لیں اور اپنے ہاتھوں سے نکال لیں اور ویسے پی لیں اوہ ویسے آپ نے یہ طریقہ صحیح بتایا سب سے پہلے آپ یہ کر کے اور آہ شوشل میڈیا پہ لگائیں پہلے کون سے آپ بھی حیجائی نہیں پھلا رہی پہلے بھی فول کر رہی ہے لیکن یہ آپ کریں پہلے ہاتھوں سے نکالے کریم دکان پہ جانے کے ویسی میرا خیل میں آپ صحیح کہہ رہی ہے ضرورت نہیں ہے آپ یہ کر لیں آپ کو کریم لگانے کی ضرورت ہے بٹ آوڈینس کو نہیں ہے جا رہے ہوں کار چ لانے جا رہی ہے اور دو چار کو لپیٹ لوگی ماف کر دے ماف کر دے نہیں یہ کون سے لوگ ہیں جو تیرے آس پاس آئیں گے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آرہی دو چار کو لپیٹ لے گی تو انہیں لپیٹ سکتی بس کر چاہے باڈی بیلڈر ہو یا پتلا لڑکا ہو ہم گودہ ایسے سے مطلب ہے جو دیکھتے ہی ہمارے ہو جائے کھڑا اور نہ بیٹے جب تک ہم نہ چاہیں یہ ہے سکتی کپور کی ناجائی اولاد جی ہاں میں بات کر رہا ہوں کاجر پانڈے کی جو ہے ایک اچھا یہ سکتی پانڈے کی یہ ایک نجائز اولاد ہے صحیح ہے اور یہ ابھی جو آپ لوگ نے سن لی ہے کہ یہی کہہ رہی ہے کہ بھئی میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں کہنے ہی فضول ہے تیرے بارے میں ویڈیو بننے ہی فضول ہے پتہ نہیں تو کیا کرتی رہتی ہے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آرہی ٹھیک ہے بس لگے رکھو نجائز تو نجائز ہی ہوتا ہے بھئی جیسے آپ ہو نجائز نجائز ہی ہوتا ہے نجائز کے بارے میں ایسا کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہم معلوم ہے پھر باپ کو بھاس گئے ہم کو گلپینٹ بھی چاہیے اور ہم کو دوش بھی دیتے ہیں بلکل آرے ہم کو رکھ لے پڑتے ہیں آٹ دس بوائی فینٹ اچھا وہ کہتے ہیں کہ خوبصورت گھروں کے دروازے بڑے ہوتے ہیں صحیح کہتے ہیں صحیح بلکل صحیح کہتے ہیں بھئی آپ خود بتا رہی ہیں ہمیں تو نہیں پتا تھا بس ٹھیک ہے صحیح کہتے ہوں گے اچھا بلکل ہو سکتے ہیں کنفرم ہے پہلے نیتہ بات ابھی ہو گئے تیری باتیں سن کے بلکل صحیح کہہ رہے بھئی بس لگی دک ہمیں روشت کا محقہ ملتے رہے گا ہم بھی تیری بھینڈ بجاتے رہیں گے چو تیا ہم کریں گے جس طرح بھی کریں گے جیسے بھی کریں گے کون زراستے بھی سے کریں گے کریں گے ضرور ہلو ہاں میں کہہ رہی تھا ہاتھ گھر پہ کوئی ہے نہیں ہاں ہاں آو جلدی سے بس آنے سے پہلے ایک بار اپنی اچھا گھر پہ کوئی نہیں اور میں آج ہوں اب وہ کیا بتا دوں بہن چود کیا بتا دوں بس آنے سے پہلے ایک بار اپنی لبائی بتا دوں کتنی لبائی ہے ہائٹ میری بتائی تھی پہلے میں نے آپ کو ابھی کیا بتانے کی ضرورت ہے ارے میں سے ہی پوچھ رہی تھی آپ کی لمبائی سے کسی چیز کا اندازہ لگانا ہے آپ کو اندازہ لگانے کی ضرورت میں چھت کم پڑھ سکتی ہے دو چھوڑا پڑھ سکتی ہے اچھا نہیں آپ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کیوں گئی تھی جب جان ہی تیرے نی نکال دیتی مبائی گئی اور مجھے مہنگا پڑھ گیا یہ تو ہو نہیں ہے بھائی مبائی والے بہت اچھا کیا ہے بیلکل یہ سیٹ بھی دیکھیں کہ یہ سکولٹی آئے گی کیونکہ پیٹ اتنا بھر چکا ہے کھانا کھا کھا کے بیلکل سمجھ رہے ہیں کومنٹ میں آپ لوگوں نے نہیں بتانا میں سمجھ چکا ہوں جس نے نہیں سمجھا بس وہ خود ہی کیا کہہ سکتی ہیں سمجھنے والی بات ہی سمجھ لو اگر یہ آپ لوگوں کو ویڈیو تھوڑا سے اچھی لگے تو میرے چینل کو فٹ فٹ سبسکرائب کر دیں لائک کریں شیئر کریں اور اچھا چھے کومنٹ کریں ملیں گے ایسی اچھی ویڈیو میں ملیں گے